السلام علیکم ناظرین میں ہوں فیصل بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل بخاری خان کو ڈیوٹو چیلنگ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں لے آج ہم آپ کو آپ کی جس شخصے سے ملکات کروا رہے ہیں بہت بڑی رائٹر ہیں بھوٹ رائٹر ہیں کم اموری میں بہت زیادہ نام اپنا انہوں میں روشن کی ہے وہ زیادہ تک کہتے ہیں پاک آرمین پاک فرسز پر لیتی ہیں اور سب سے بلیمتے کی بات یہ ہے کہ آپ پہلی دفعہ سکرین پر آرہے ہیں اس سے پہلے وہ کبھی سکرین پر ویڈیو دیا ہے اس لیے آپ کا حق ضائع نہیں کریں گے اسے گھرشت رکھے ہیں تو میں آپ سے ڈیوٹیس کروں گا کہ ویڈیو ہو پورا دیکھے رہے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہیں؟ یہ ٹھاک ہیں؟ الحمدلہ میری کافی ہیں الحمدلہ سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ اداف کریں گے کہ آپ نے ہمیں ایسر مخالی خاندلی نیوٹیب چینل کو حق دیا اور ہماری یہ ٹائنگارہ اور مائن ناظرین سے ملک راکھ دونے کا شخص دیا آپ کا بہت شکریہ آپ اتنا دور سے چڑھ کے آئے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں کہ آپ نے لکھنا کب سٹارٹ کیا؟ مطلب آپ کو کیا چیز تھی جو موٹیویٹ کی کہ آپ مجھے لکھنا چاہیے وہ بھی خاص طور پر ہماری پاک فرسز لوگتا ہے میں نے لکھنا چھے سات سال کے عمر سے سٹارٹ کیا تھا میں نے سعودی علم میں تھی میں نے اپنے خیزران کے سامنے بیٹھتی نہیں تھی تو میں نے ایک تہمین لکھتی تھی تو وہ مجھے کافی اچھی لگی تھی اس کے بارے میں پاکستان آئی تو بھی میں لکھتی رہی تھی لیکن اگر میں نے باقایتہ اگر میں لکھنے کا کم ہو تو میں نے ایک سال پہلے لکھا تھا شوہدہ اپر تو جو کہ کافی زیادہ وائر لکھواتا جس کا کافی اچھا فیدبیک آئیتا پھر اس کے بعد میں نے اتنے کا آواز تھی اچھا جو فیڈبیک ہے تو فرسٹ آپ کا آرٹیکل کیا تھا جس کا بہت زیادہ فیموس ہوا آپ کا آپ کا ہم اکثر آپ کا سوشل میڈیا میں نام سنتے جاتے ہوں میں اکثر آپ کی سالوں نام میرا کے کہ میں نے دی کیا آپ کو سرچ کیا آپ سے رابطہ کیا کہ میں آپ سے پہن دیا تو آپ کا جو فرس آرٹیکل تھا وہ کیا نام تھا اس کا فرس آرٹیکل تھا میں افاج پاکستان کے شہدہ وہ خراجے سے انکلیش کرتی ہوں اس میں میں نے افاج پاکستان کے شہدہ کے بارے میں لکھاتا تو وہ کافی زیادہ وائر ہوگی جاتا پھر اس کے بعد دوبوں نے کافی اچھا فیڈبیک دیا پھر اس کے بعد سے اس کے بعد آپ نے اس وقت جب آپ نے فرس آرٹیکل لکھا تو زیاری بات ہے جب آپ کو بہت زیادہ فیموس ہوا کیا یہ دن کے بارے میں آرٹیکل شہدہ کے بارے میں لکھا تھا اور وہ آپ سے رفتہ کرتے ہیں جی اچھا جو میں نے پہلا آرٹیکل کیا تھا تو وہ ایک کمپیٹیشن کی لکھا تو اس کمپیٹیشن میں میری پہنک پسیشن آئی تھی اس میں بہت سارے رائٹرز نے کہا تھا اور میری پہلی پہلی دفتہ کم سے کم کتے لوگ رائٹر ہی سا لے رہے تھے کافی زیادہ رائٹرز تھے بہت زیادہ کافی زیادہ فیموس رائٹر تھے جنہوں نے کافی پرسے سے جو لکھتے تھے کافی ٹائم مجھے کافی اچھا فیڈبیک بھی آیا لیکن کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی ہو اور تم نے اتنا زیادہ بھی نہیں لکھا اتنے کم وقت میں اتنا اچھا فیڈبیک ہے تو کچھ لوگ ہیں جو آپ کا یہ جو جوش اور جذبہ ہے وہ کیسے آپ کا کوئی فیڈب مطلب کے آپ کو کوئی ڈائٹ کرتا ہے یا آپ کو لکھنے کا شوق کیسے پہلا ہوا اس کے بعد نے آپ نے دوسرا آرٹیکل بہت سا لکھا اور آپ کی کہتے ہیں کون سی بوٹ اپ ڈائٹش ہونے والے ہیں جو آپ نے پاک آرٹیکل بھی کیلئے وہ تھوڑا زندگی بکتا ہے میں نے اچھلی موسیل شہدہ کی فیملی نے کانٹیکٹ کیا تھا انہوں نے کہا تھا آپ بہت اچھا لکھتی ہیں تو آپ ہمارے بیٹے کے بارے لکھیں کیونکہ میں نے بتایا میں نے پرس آرٹیکل شہدہ بھی لکھا تھا تو ایک مدھر تھی انہوں نے کہا میرا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو کہ فاجر پاکستان کا حصہ تھا پاکستان آرمی میں تھا شہید ہو گیا تو کیا ان کے نام آپ بتا سکتی ہیں جو شہید ہوئے تھے جس کے پر آپ نے کھا تھا لیپٹن اینٹ امیر وردن لیپٹن اینٹ امیر وردن تو پھر ان کی مدھر نے مجھے کانٹیکٹ کیا پھر اس کے بعد ان کے جو جذبات تھے مطبکہ ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو اس وطن پر قربار ہو گئے لیکن ان کے جو جذبات تھے جو حلمت تھے وہ مجھے کافی زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ رائٹر سے موٹیویٹ کریں لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں تو شہدہ کی فینلی نے کافی اچھا موٹیویٹ کرتے ہیں جیسی کہتے ہیں آپ آرڈی کا لکھتی ہیں پاک آرڈی کی طرف سے بھی آپ سے رفت کیا گیا کہ آپ بہت اچھا لکھتی ہیں پاک آرڈی کا لکھتی ہیں اب آجے پاکستان میں میرے کافی زیادہ ligاتا فی الملک کے فلس آجا شہدہ کرتے ہیں مجھے پنجاب فلس والوں سوال نے بھی کافی اچھا عبریشیٹ کرتے ہیں شہدہا آرمی میں بھی میں کافی زیادہ ہیں نیوی میں بھی میں تو لوگ بھی میرے ibać زیادہ میند پاکستان میں بہت اچھا لکھتا ہے اور زیادہ منت اور جب ایوگ لم entertainment موٹیویٹ دیکھتے ہیں ملہ السَّعافت بات nay بات تو اس کے لئے کچھ صرف میں ہیں باتری تنốc ہلا باتے سینک از اُوا کرد و لہوا مشکریہ ہے ملہ السلام میں ملح две س bagus جو ان کے لئے سھی عنہ کے بعد سن کے بعد اپنا لئے سکتے ہیں کوئی اپنا نے ناس سے کوئی تصال دیکھ اپنا لئے پر ہ tambر صورت اللہ کا پر ہی去 پر ہوتی بھیونکہ کچھ ایسی آرٹیکلز جو میرے ہیں گوگر پر میرا نام سرچ کرنے سے نکھل رہیں گے اتنے زیادہ لکھیں یہ تو میں ایسی کس نہیں بتا سکنگے کیونکہ میں بہت زیادہ لکھیں اور کچھ ایسی آرٹیکلز ہیں جو کہ گوگر پر مدلک ہماری ویڈیویا جب میں بھی بھی بہت سائٹس ہیں بڑی بڑی اس میں ہونکہ ہیں اس میں بھی کچھ آرٹیکلز میں نے بھی پورپ پوپلش نہیں کروایا لیکن کافی نیوز کے پرس میں ہیں کافی میجزین ہیں ابھی ریسنٹی نیوی نیوز کا ایک میجزین ہے پاکستانی لیگا تو اس میں بھی میری ایک نظم شائع ہوئی ہے تو اسی نظم میں بتا سکتے ہیں کہ نظم کیا تھی ہمائے نظموں کے لیے نظم یہ تھی کہ وہ شخص اپنی جوانی دان کر دیا وہ قوم کے مستقبل کے واسطے لہوں لہوں قربان کر دیا وہ کم جیا مگر سر اٹھا کے جیا بڑا کا جذبہ بڑا کی حمدی آنکھوں میں مقل وطنی کی چمک دشمنوں کے پرخچے اڑانے کی طاقت تھی مجھے پیچھے تھوڑا سا آپ آتے لے کہ بہت اچھے جذبات آپ کی آواز سے پتہ لکھتا ہے کہ اندر سے جذبات آپ کی آبنے لکھا ہوئے ہیں تو اس کے علاوہ باقی کا منطق ہے آپ کی دعا بتا رہے تھے آپ سے نفشک ہو رہی تھی آپ کی جو بھوک چھایا اور نے آلیا میں ابھی ایک کتاب ہی رہی ہوں وطن یا کفن ایکشلی وہ ایک لڑکی کی کہانی سیب لڑکی کی کہانی نہیں ہے پیسے انہوں لڑکی کی بھی ہے جس نے اپنے وطن کے لیے اپنے جان کو بانتی اس کا ایک مقصد یہ ہے بتانے کا کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ یونی فارم پرسن ہو تو ہی آپ اپنے وطن کے لیے کچھ کر سکتے مطلب کہ آپ ایسا سیلیان بھی بہت کچھ کر سکتے آپ کانون اداری میں رہ کر اپنی فرمکی کو پروٹیکٹ کر سکتے بہت سارے تو اس میں ایک اے بتایا گیا ایک ہائیبرڈ بارے کے بارے میں بتایا گیا اس کے علاوہ شہدہ کے بارے میں بتایا گیا کیونکہ دیکھیں جوان بیٹے کی میت اتنا آسان نہیں ہوتا ہے تو ان جذبات کو ان درد کو تہی نہ کھیں مطلب میں نے محسوس کروانے کی کوشش کی ہے کیونکہ جب کوئی شہید ہوتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی کی بھی کوئی قربانی نہیں ہوتی اسی وجہ سے میں نے بہت اس کی دیئے اس میں کافی ساری سٹوریز ہیں اور کافی ہارٹ ٹیٹن ہیں بہت اچھا ہے سن کے بہت پوشی ہو رہی ہیں انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ جلد سے جلد آپ کی بھوک کمپلیٹ اور کھاتے مارکیٹ میں آپ سے کہیں آپ کچھ پیج میں اس کے فیانڈ ہوگئے آپ کے پیج میں اس کے فیانڈ ہوگے آپ کے پیج میں اچھ پیج میں کافی زیادہ بہت اچھے میرے ایک پیج ہونے ہیں میرے ہزاروں کی تعداد میں پیدا کرتے ہیں اگر ایک چیز میں پوست کرتے ہیں تو باقی کے ٹیم میمبر اس کو آگے تک پہنچا لیں مطلب آپ کی پوری ٹیم ایک دیکن پہ کام کرتے ہیں تو چند ایک پیجیز بتا دیں کہ ہماری ناظرین کے لیے کہ وہ نئے ہیں وہ آپ کے پیج کو لائک کریں اور انجلی کہتے ہیں آپ کو سرچ کر سکیں فیس بوک کے شپک کازمی ہے شپک کازمی دا رائٹر کرتے ہیں تو آ جائے گا لیکن اس کے علاوہ ایک اور مجھے کی بات کی کچھ نئے فینس کے جنگی کافی بڑے بڑے پیجیز تھے تو ان کی ایک پوٹ سے لیں گے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کوچ پہ لکھیں تو ہماری پیجیز آپ لائک تو انہوں نے بھی ہمارے پیجیز اپنی دیا مطلب آپ کی سارے لوگوں نے جو بہت بڑے لائٹر تھی انہوں نے اپنے پیجیز آپ کو لائک کرتے ہیں لائٹر نہیں صوری وہ فینس جو آپ آجے پاکستان کے لائکے وہ انہوں نے آپ کو دے لیا کہ مطلب آپ سے مطلب آپ سے مطلب آپ سے مطلب آپ رکھیں اتنا مطلب آپ نے کہا کہ شبک صاحبہ آپ رکھیں کیونکہ انہوں نے ملینوں میں لائکس تھے اور بہت سارے پیجیز تھے میرے پاس تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنا اچھا لکھتی ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگائیں تو آپ ہمارا پیج رکھیں آپ کس کو رن کریں آپ اپنے آرٹیکل پوست کریں جو مرضی کریں تو اس کے ایک ورڈ پوستن کے مطلب کتنے میگزین میں آپ کے آرٹیکل چھتے ہیں پرس نے آپ کو آرٹیکل آیا وہ کتنے میگزین میں بینگورٹ چھتے گا مجھے یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرا کس کس میگزین کا چھتے گا کیونکہ میرے پاس کافی زیادہ لوگ آرڈیا اور کافی اچھے مطلب ہیں مطلب جو میگزین کے اچھے مطلب ہیں وہاں مجھے بغیر بدعہ ہی پوست کرتے ہیں پھر جب پبلیش ہو جاتا ہے پھر وہ مجھے بتاتے ہیں آپ پہ اس مجھے مطلب جب پبلیش ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو ورسل یا جاب جو بھی آپ کے دینزاری ملو فیس دوکر جو بھی آتا ہے کہ آپ کے مجھے تو سنجھے وہ آپ کو میسیج کر دیتے ہیں کہ شکرک صاحبہ ہم نے آپ کی تحرین اپنا میکبون میں پبلیش کر دی ہے تو آپ کو خوشی تو بہت زیادہ ہوتی ہے ہاں ایک دفعہ ہوا تھا ایسا کہ ایک رڑکی تھی جس میں نے ایک شہدہ پر آرٹیکل اکھاتا تو اس کا خود کا نیوز پڑھ تھا ایک تو اس نے مجھے بغیر بتائے میرے ہی نام سے پبلیش کرتی اور اس نے کافی زیادہ کوشش کی مجھ سے پونٹ ایک کیونکہ سمٹائم ایسا ہوتے ہیں میں اول لائن زیادہ نہیں ہوتے جو میسنجر میں زیادہ ہوتے ہیں تو اس نے کافی کوشش کی مجھ سے کا ترابطہ کرنے کی پھر اس نے میری دوستوں کو ڈھونڈا کیا اس نے انہیں کہا کہ ہم نے شرک کازمی کرتا ہے آپ اسی طریقے سے رابطہ کروانے ہیں پھر میری دوستوں نے مجھے کہا پھر میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا ہمیں آپ کے تحریر بہت اچھی لگتا ہے ہمیں آپ کو خطنی نیوز پر کرنے ہیں شاید کہ آپ کو کوئی اطلاع کرنے کیا آپ کریں اچھا اچھا یہ تو بہت ہے آپ اعزازی اگرام بھی آپ کو ملتا ہے بلدش کنی کا اچھا آپ مطلب مل کی خطیلی لگے ہیں اتنا مجھے شوق ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں محافظوں پر لکھوں لوگوں کو پتا چلیں کہ ہمارے محافظ کون تھے ہم نہیں جانتے بہت سارے ایسے ہیں جو ہمارے محافظ جو گمنامی میں شہید ہو گئے ہم ان کے نام نہیں جانتے تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان لوگوں کی داستانیں لوگوں کو بتاؤں لوگوں کو پتا چلیں جن لوگوں نے ہمارے لئے اپنے جان قربان کی اپنے بچوں کو یتیم کیا وہ محافظ کون تھے تو کسی کوشی میں میں لکھتی ہو جی نہ کوئی نام نہ کوئی فرین نہ میں نے آپ کا ارٹیکل پڑھا جاتا ہے گمنام وہ آپ کا تک نے اس میں بہت اچھا لکھا تھا تو اس میں چھوڑا سا بتائیں گے آپ نے کسی کی مطلب آپ نے کم طرف سے لکھایا یا کیا تھا یا کسی کی ریل چھوڑی تھی میں جو بھی لکھتی ہوں میں ریسرچ کرتی پہل اچھا آپ ریسرچ کرتی ایک بات ہے مجھے پڑھنا یا زیادہ میگزین پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے میں نہ کوئی کتابیں پڑھتی ہوں نہ کوئی زیادہ میگزین پڑھتی ہوں لیکن ہاں میں کچھ بھی لکھتی ہوں اس سے پہلے میں کافی زیادہ ریسرچ کرتی ہوں اچھا سب سے پہلے میں ریسرچ کرتی ہوں مطلب کی ٹریکٹیں کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ ایک بنارہ خاصتہ آپ سے کوئی غلط لکھا ہوا نہیں ایسا نہیں ہوا اب بطن یا کپن کے پیچھے بھی میری دو سال تقریباً میری ریسرچ ہے تو بطن یا کپن کو میں پانچ چھی در پہ لکھا پھر لکھا فیلوٹایا پھر لکھا کسی ایسا تھے جو بجرے لگا پھر بیتر لینے اب انہیں دوبارا سے انشاءاللہ بہت جلد پوسٹ بھی ہوگا اندازل کتنے عقصے تک آپ کی بکر پوک پہلے ہوں امید ہے ایک سے ڈیر ہونا ایک سے ڈیر مہینے میں کمپلیٹ ہوگی اپنی شہنے میں تھوڑا رابط کرتے ہیں مطلب دو یا تین ماہ پہنس کی ہمارا ہمیں آپ کی بھوکا میٹ رہے گا ہمیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئے میں بہت سارے میرے فینس پر لندہ کے شائن میں لڑنا ہوں اچھا چھا میرا اچھا چھلے جی آج فریصد مخاری خان پوری لی سورور سے آپ دیکھ لیں کہ یہ شفرک آدمی واقعی لے کسی دیکھ لیں چھوٹی سی مطلب کی کہتے ہیں آپ کی ایچ درکیوں سے پوچھیں گوٹی چاہیے آپ کی ایک میکسیمی کتنی ہوگی میرے فیران میں تو سونہ سکتر سات گلوی لگ رہی ہیں نازم آج آپ دیکھ رہے ہیں جو سمجھتے ہیں آپ شفرک آدمی کے پینس پر میرا نام شفرک آدمی شفیق نہیں ہے آپ کا نام شفیق ہے جی 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 ابھی جو نیوی کا میکزین آیا تھا میرے پاس تو نیوی کے میکزین میں وہ جو ٹیسی ایس پیپر تھا شفیق لکھا ہوں میرے بابا نے سر پکڑ لیا شکریہ بہت شکریہ آپ کو جویٹی ٹائم دیں گے انشاءاللہ آپ سے ہم دوبارہ بھی رب کریں گے تو رابتہ رہے گا ہمارے ناظرین کے لئے کوئی اگر میسیج یادو ٹائم دیا میسیج مچارے ہیں ہماری باتین کو کبھی بھی کسی کے آگے جھکے مر ہمیشہ ایمانداری سے کام کریں اگر آپ کسی کو اپریشیٹ ٹائم کر سکتے جو کچھ بن چکا ہوتے ہیں اور یقین جانے ہیں انہیں آپ کی ضرورت نہیں ہوتی جب وہ کچھ بن چکا ہوتے ہیں ہماری ضرورت سب سے زیادہ ان لوگوں کا ہوتی ہے جو ابھی سٹارٹنگ میں ہوتے ہیں ہم لوگ انہیں ڈسپوائنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جو پھر نہیں کرنا چاہیے تو اسی وجہ سے میں کہاں گی کہ کوئی بھی پیدا ہوتے ہیں نہیں سکتا تھا ہر کوئی وقت کے ساتھ ساتھ سکتا ہے تو آپ لوگ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا سکھیں اور محبت بانٹیں اور پیار سے رہیں اپنی گھروں میں سکون سے رہیں ماسک پیند کریں آپ سوڑی نماز دیتے ہیں پیرا کے آواز کیلئے رہن چاہیے تو دوسری بار میں آپ سے ایک اٹھو پیسٹ ہونے چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو پہی کے ہمارے چینل کو سبسکر کریں لائک کریں لائک کریں لائک کریں یہ ایک میسٹر پیسر گفاری ہے ان کا چینل ہے پیسر گفاری فان ہوڑی گا تو برائے نربانی ان کا چینل سبسکرائب کیجے گئے کافی دور سے ہی پنجاب سے آئیں سبسکرائب کیجے گئے کافی لمبے سفر سے آئے اور کافی مہینر کیا ہے ان کی دعا یہ کریں کہ ہمارے سفر دوبارہ کو انشاء اللہ آپ سے دوبارہ کیا کہ ناظرین میں دوبارہ پوشش کروں گا ان سے رابطہ ان سے ٹائم دینے کی کہ جنگی جنگی گروہ پبلش ہو جائے تو ان کا پھر بھی انٹرو کریں گے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بہت اچھا لگا ہوگا اور تین لوگوں کو لگتا تھا شفر کارمی ایک نڑکا ہے بعض لوگوں نے حقیقت میں دیکھ لیا ان سے گفشت کر دیا ہے تو اکلی دعا میں یاد رکھیے گا جاتے جاتے کیا کہیں ریویو کو لائک پہ دیں اور چینل کو سبسکراب کہہ دیں اللہ حافظ